ہلو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ ایک ہی پیش پر یہ کام آتا ہے تب جب ہم لینڈنگ پیش بناتے ہیں یا ایک ہی پیش پر ہم شو کرانا چاہتے ہیں ساری چیزیں تو ہم وہ کیسے کرائیں گے تو ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ دیشے دیکھئے میرا ہوم ہے میرا اباؤٹ ہے میرا ٹیم ہے میرا سرویس ہے میرا کانٹاکٹ ہے یہ ساری چیزیں ہمارے صرف ایک ہی پیش پر ہیں آپ دیکھ لیجئے آپ اس پر ایک پر کلک کریں گے وہ سیدھا ہمیں اس جگہ پر لے آئے گا سرویس پر کریں گے وہ وہاں پر لے آئے گا تو ہم اس طرح سے کیسے سائٹ بنائیں گے تو آپ کو ہم پوری جانکاری اس میں دیں گے اور آپ کو سکھائیں گے یہ ویڈیو تھوڑا لینڈی ہو سکتی ہے تو چلی ہم سیکھتے ہیں تو دوستو ہماری ویب سائٹ کو جیسی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے اب ہم سیکھیں گے کہ ہم ایک ہی پیج میں کیسے ساری چیزیں ہم بنائیں جس سے ہم آسانی سے اپنا ایک لینڈنگ پیج بہت اچھا سب بنا سکتے ہیں اس کے لئے ہم کیا کریں گے اپنے ڈیش بورٹ پر آئیں گے پیج بلڈر تھیم پیج بلڈر ایلیمنٹر کا یوز کریں گے آپ لگنز پر آئیے یہاں پر ایلیمنٹر ایکٹیویٹ کیجئے اس کے بعد آپ اپیرنس میں آئیں گے تھیمز پہ آئیں گے تھیمز میں آنے کے بعد کوئی ایک تھیم آپ لے لیجیے جو اسی بھی آپ کو پسند ہو تھیم یہاں پر ہے کوئی ایک تھیم آپ لے لیجیے اس کو ایکٹیویٹ انسٹال ان ایکٹیویٹ کریں گے جسے ہم یہ تھیم لیتے ہیں ہم نے اس کو انسٹال ان ایکٹیویٹ کر لیا میں نے انسٹال ان ایکٹیویٹ کر کے رکھا ہوا ہے وہ آپ بھی کر لیجیے اب اس کے بعد ہم آتے ہیں پیج پہ پیج پہ آنے کے بعد ہم ایک پیج کریٹ کریں گے اس پیج کا نام ہم ہوم رکھیں ہوم رکھنے کے بعد یہاں پر دیکھئے نیچ دھر سرائیڈ میں آئیے گا یہاں پر ٹیمپلیٹس ہوگا ٹیمپلیٹس میں ایلیمنٹر فل ورد رکھ دیجئے گا ہم اس کو کر دیں گے پھر پبلش یہ پبلش کا ہو گیا میرا کام اب اس کے بعد ہم آئیں گے اسی پیج کو ایڈٹ ویڈ ایلیمنٹر کریں گے ایڈٹ ویڈ ایلیمنٹر کریں گے ایسا ڈیش بورڈ اوپن ہوگا یہاں پر دیکھئے دو چیزے پلس کا آئیکن اور یہاں پر ایڈ ٹیمپلیٹ ہم اس پہ جائیں گے ایڈ ٹیمپلیٹس پہ یہاں پر اور لیڈی بہت ساری ٹیمپلیٹس ہوگی ہم کوئی ایک ٹیمپلیٹس لے لیتے ہیں تو میں تھرڈ ون ٹیمپلیٹس چوز کرتا ہوں میں نے چوز کر لیا تھرڈ ون اب ہم اگر آپ پہلی مرتب آئیں گے تو یہ لاغ ان مانگے گا تو ہم یہاں پر انسرٹ کر لیں گے انسرٹ پر کلک کریں گے یہ ہمارا کچھ ایسا ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کا چیز ہے یہ دیکھئے ہیں ٹیمپلیٹس ہے اور بہت ساری چیزے اب ہم اس کو ڈیزائن کریں گے اس سے پہلے ہم اس کو اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں دیکھ لیجئے یہاں پر دیکس ٹاپ پہ کیسے دیکھے گا لیپ ٹاپ ٹیبلیٹ پہ کیسے دیکھے گا اور موبائل ورزن اس کا کیسے ہوگا وہ یہ آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد پریویو دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اب دیکھیں ہمارا ایسا دیکھے گئی ساری چیزے ہماری ایک جگہ ہوں گی لیکن اس سے پہلے ہم یہاں پر ساری چیزے لکھیں گے تب ہم کلک کریں گے تو ہمارا جو جیسا ہوگا ویسا آتا جائے گا اب چلیے ہم شروع کرتے ہیں اس کو ڈیزائن کرنا وہ ہم کیسے کریں گے اس کو ہم ڈیکسٹاپ کے موڈ پہ لے لیتے ہیں اب ہم یہاں پر دیکھیں گے ڈیزائن کرنا دیکھیں یہ ویڈیو کا سیکشن ہے اگر اس کو آپ چاہتے ہیں ہٹا سکتے ہیں یا آپ اس کو ایسے رکھنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی اس جگہ پہ کچھ اور لانتے ہیں تو میں اپنی یوٹیوب کے ایک ویڈیو لے لیتا ہوں میں یہاں پہ جاؤں گا ایڈٹ ویڈیو پہ جب میں کلک کروں گا کچھ ہمارے سامنے لیفٹ میں ایسا اوپن ہوگا تو میں ایک ویڈیو لے لوں گا پہلے میں اس کے اس کو ہٹا دیتا ہوں دیکھیں یہاں سے ویڈیو ہٹ گئی اس کے بعد میں جاتا ہوں ویڈیو لے لیتا ہوں یہاں سے کاپی کر لیا اس کے بعد ہم اس کو یہاں پر لاکے ڈال دیں گے اب دیکھیں یہاں پر میری ویڈیو پلے ہوگی اس کے بعد یہاں پر دیکھیں start time end time آپ کہاں شروع کرنا چاہتے ہیں ویڈیو کو واپ شروع کر لیجی یہاں پر auto پلے آپ بند کر دی جب سامنے والا آپ کی ویڈیو کو دیکھیں گے تب وہ پلے ہوگی اس کے بعد یہاں پر ایسی رکھنے دیجئے اس کو اس کے بعد یہاں پر آئیے style میں style میں aspect ratio آپ چوز کر سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں اس کا brightness بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اور یہاں پر اس کی مارجن یہ اور اس کی مارجن آپ یہاں پر بڑھا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں آپ یہاں پر کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آئیے یہاں پر دیکھیں دوسرا section ہے یہاں پر آپ change کر سکتے ہیں اپنی website جو آپ لکھنا چاہتے ہیں میں لے لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں size کیا رکھنا ہے small medium large H1 H2 H3 کونسا آپ کو tag use کرنا ہے align کدھر کرنا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں اس کے نیچے ہیں آپ کو یہاں پر کیا رکھنا ہے وہ آپ یہاں پر لکھ لیں گے میں لکھتا ہوں آپ کا جتنا لمبا ہوگا اتنا آپ لمبا لکھ لیجئے گا چکہ میں short لکھنا ہوں اب یہاں start your free trial آپ اس کو یہاں سے right click کریں گے اور یہاں پر دیکھیں لیے delete delete کو ڈا دیں گے اس کے بعد نیچے آتے ہیں آپ اس section میں about us آپ اپنے بارے میں کیا لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پر دیکھیں یہاں جائیں گے اس پر کلک کریں گے یہاں دیکھیں یہاں about us میں about me یہاں سے آپ اس کا logo بھی change کر سکتے ہیں اس پر آپ کلک کریں گے یہاں سے آپ logo change کر سکتے ہیں کچھ بھی میں laptop کر لی جاتا ہوں insert کیجئے گا یہ دیکھیں آ جائے گا ایسا circle کیا ہوگا square میں ہوگا کیسا ہوگا stacked ہوگا frame میں ہوگا وہ آپ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد یہاں سے اس کو change کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا جو about ہوگا وہ آپ دیکھیں گے اس کے بعد چونکہ میں short لکھ رہا ہوں آپ لمبا لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو ایسے رہنے دیجئے ہاں our team میں یا our team members بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر کلک کریں گے members بھی آپ کا جو ہوگا تو آپ نے اس آپ سے add کر لیجئے گا آپ کو ان کو change کرنا ہے یہاں نے ایک frame دے دیا اب اس کے according جہاں پر کلک کریں گے face change کرنا چاہتے ہیں photos change کرنا چاہتے ہیں نام change کرنا چاہتے ہیں آپ ان کے بارے میں change کرنا چاہتے ہیں ساری چیزیں آپ یہاں سے کر لیجئے گا اب ہم یہ دو section ہٹا دیں یہاں پر میں service لے لیتا ہوں اب یہ دیکھئے last والا پہلے section دیکھ رہتے ہیں اب یہ ہم یہ لے لیتے ہیں ہم اس پر یہاں click کریں گے last section لے لیتے ہیں map پہ جائیں گے اب جہاں آپ کا ہوگا وہاں میں لے لیتا ہوں مہم East اب یہ ہمارا یہاں پہ آ جائے گا دیکھیں working hours جو ہے وہ اپنا حساب سے search کر لیجئے گا یہ zoom in zoom out کی تک کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر لیجئے گا کتنا لمبا کرنا چاہتے ہیں اس کی ویرد کتنی کرنے سے hide کیا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میرا آگیا address ڈائریکشن ہے وہ چیز آپ select کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر دیکھئے یہ option ہے edit section یہاں پہ click کریں گے plus پہ click کریں گے add section پہ پھر سی open ہوگا یہاں ہم جائیں گے fit template پہ template پہ جائیں گے یہاں پر دیکھئے page اور بلاغ پیج اور بلاغ میں فرق یہ ہوتا ہے بلاغ چھوٹے section کو لیتا ہے اور پیج پورے section کو لیتا ہے یہ فرق ہوتا ہے جو اس سے پہلے ہم نے پیج لیا تھا اب ہم بلاغ لیں گے کیوں service کے لیے کہ ہم کونسی service پروائیڈ کراتے ہیں تو اس کے لیے ہم لیں گے تو چلی ہم drag and drop کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں ہمائی service کا کوئی ایک لے لیتے ہیں اس میں edit کریں گے اور اس کے بعد نہیں اگر یہاں سے نہیں ہو رہا آپ کو یہاں نہیں مل رہا ہے تو آپ کو زیادہ number جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہیں پہ دیکھیں side میں یہاں پہ services ہے وہ آپ لے لیجئے یا بہت سارے چیزیں ہیں آپ دیکھ لیجئے گا چلیے میں یہ لے لیتا ہوں میں اس کو insert کر دوں گا یہ میری service ہو جائے گی کیا کیا میں service یہاں پروائیڈ کراتا ہوں یہ میں لکھ دوں گا یا میرے کیا کا clients ہیں جو میں دینا چاہتا ہوں یہاں پر میں service یہاں پر نہیں آگر کہ یہاں پر services یہاں پر آپ change کر سکتے ہیں دیکھیں کتنے section جس جس پر بھی جائیں گے وہ change کر دیں گے یہاں سے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس کو دیکھ لیا کہ ہم نے نام change کر لیا ہم نے ساری چیزیں setup کر لی اب اس کے بعد ہم یہاں پر update کر دیں میں نے ایک میں بتایا کہ آپ کیسے change کریں گے اسی حساب سے آپ change کر لی جائے گا ہم نے اس کو update کر لیا اب ہم جائیں گے menu پر اب وہاں جا کر کے ہم کو جو یہاں پر ہم نے لیا ہے کون سا page home کا لیا ہے about کا لیا ہے team کا لیا ہوا ہے service کا لیا ہوا ہے اور contact us کا لیا ہوا اب اس کو ہم جا کر کے وہاں design کریں گے آگے ہمارا جو ہم نے بتایا تھا شروع میں کہ ایک ہی page پر open وہ ہم کیسے کریں گے اب ہم آتے ہیں dashboard پر یہاں پر دیکھیں appearance appearance میں ہم جائیں گے menu menu میں جانے کے بعد یہاں دیکھیں custom link ہے custom link پہ ہم click کرنے کے بعد یہاں پر لکھیں گے home پھر یہاں http کو ہٹا کر کے ہم یہاں پر لکھ دیں گے hashtag hashtag لکھنے کے بعد پھر ہم یہاں پر home لکھتے ہیں پھر اس کو ہم add to menu کر دیں گے پھر اس کے بعد ہمارا کیا تھا دوسرا about تھا about پہ click کریں گے اس کے بعد hashtag اس کے بعد پھر about تو اس طرح کر کے ہم ہم فٹا فٹ بنا لیتے ہیں ٹیم کا تھا یہاں پر ہم hashtag کر لیتے ہیں ٹیم کر دیتے ہیں پھر ہم یہاں پر add to menu کر دیں گے پھر اسی طرح service ہے services یا service جو بھی ہوگا پھر یہاں hashtag service پھر یہاں پر hashtag contact تو یہ ہو گیا ہمارا add to menu اب اس کو ہم save کر دیں گے save کرنے کے بعد ہم جاتے ہیں اپنی site پہ یہ دیکھیا گیا اب اس کے بعد ہم جائیں گے کہاں اب ہم آئیں گے اپنے dashboard پہ اس کے بعد یہاں address section پہ click کریں گے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں css id اس پہ ہم click کریں گے اب ایک ایک کر کے جیسے یہ میرا تھا home کا یہ میرا تھا about کا اور یہ میرا تھا team کا اب ہم اس کو یہاں پر پہلے کیا تھا home کا تھا home لکھیں گے پھر ہمیں motion effect دینا ہے اس کو side سے لانا ہے کس سے لانا ہے وہ آپ دیکھ لیجیگا یہاں پر میں fading کر دیتا ہوں اس کے بعد پھر میں نیچے آتا ہوں یہ about کا تھا اس کے station پہ click کریں گے advance میں جائیں گے یہاں پر دیکھئے about لکھ دیں گے پھر اس کے بعد ہم motion effect دینا چاہتے ہیں down کر دیں گے اس کو یا left جو بھی ہوگا آپ کر لیں گے پھر team کا تھا میرا اسی طرح team کا کریں گے team پہ جائیں گے اور advance میں جائیں گے اور اسی طرح یہاں پر team لکھ دیں گے team لکھ دیئے آپ motion effect کیا دینا چاہتے ہیں ڈرائٹ ڈرائٹ اس کے بعد کیا تھا میرا contact us اسی طرح یہاں پر بھی جائیں گے اور یہاں پر CSRD میں contact us کر دیں گے ٹھیک اس کا motion ہم کہیں سے بھی دے سکتے ہیں فیڈ ان ڈاؤ اب ہم اس کو اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا کچھ ایسا دیکھیں گا اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں Home ہے یہ Home پہ آگئے About ہے About پہ آگئے Team ہے Team پہ آگئے Service ہے Service پہ آگئے Contact ہے Contact پہ آگئے اب ہم یہ ساری چیزیں یہاں پر لوگو لانا ہے یہ ساری چیزیں ہم کیسے کریں گے وہ ہم جائیں گے Dashboard پہ جانے کے بعد ہم یہاں appearance میں آئیں گے یہاں دیکھیں Customize Customize پہ کلک کریں گے Customize میں کلک کرنے کے بعد دیکھیں بہت ساری theme میں ہوتا ہے بہت ساری theme میں نہیں ہوتا ہے اب یہ آپ کی theme پہ depend ہے کہ آپ کونسی theme کا use کر رہے ہیں میرے میں کچھ other option show کر رہا ہے آپ کو اس میں option other show کر سکتا ہے وہ theme پہ depend ہے تو میں header لے لیتا ہوں side identity لیتا ہوں اب یہاں آپ کو لوگو لگانا ہے اب لوگوں کی size کیا ہوگی وہ میں دیکھ لوں گا بھی یہاں پر set logo کر سکتا ہوں یہاں پر میں logo چلے اپنی photo اور اس کو میں اس کی propping کر کے set کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میری photo اب اس کی ورد کیا رکھنا ہے بڑی کرنا ہے چھوٹی کرنا ہے وہ آپ دیکھیں اس کے بعد ریٹینہ logo بھی لگا سکتے ہیں جو اوپر دیکھا کرتا ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں icon لگا سکتے ہیں اور tag line کر سکتے ہیں اس کو میں یہاں سے publish اس کے بعد ساری چیزیں کر سکتے ہیں اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد یہاں پر footer میں آئیں گے header میں دیکھ لیتے ہوں بہت سائی چیزیں یہ آپ کو کہاں رکھنا ہے primary menu transparent رکھنا ہے کیا ساری چیزیں وہ آپ دیکھ لیجئے اب ہم آتے ہیں footer میں footer میں دیکھئے ویجٹس کیسے رکھنا ہے ایسے رکھنا ہے کیسے میرے میں زیادہ option نہیں ہے سیکشن یہاں پر اگر آکا سیکشن آپ کا ٹیکسٹ ہوگا ویجٹ ہوگا تو یہاں پر آپ none کر دیجئے گا چونکہ میرا already none ہے تو اس میں آپ none کر کے رکھئے گا اس کے بعد پبلش کر دیں گے تو اس طرح سے آپ ایک بڑھیا site بنا سکتے ہیں جس میں خالی ہی سیکشن ہو جس میں آپ چاہیں گے یہ اصل landing page ہوتا ہے جس میں آپ ساری چیزیں کر سکتے ہیں آپ کی service ہوگی آپ کی team ہوگی اور یہ ساری چیزیں ہوں گی وہ آپ اپنے حساب سے manage کر دیجئے دوستو بس اتنا اس ویڈیو میں تو ہم نے سیکھا کہ ہم landing page کی طرح ایک ویب سائٹ ایک پیج میں کیسے بنائیں گے بس اتنا اس ویڈیو میں چاہیے نکس بڑی ملتی موے موے